جی میرا نام ڈاکٹر عمران نوشیر ہے اور میں KKT فیصلہ باد میں کنسلٹن آرثوپیڈک سرجن کام کر رہا ہوں یوجلی کمردرد ایک ایسا مرض ہے جس میں زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ہر شخص کو کسی نہ کسی حد تک محسوس ہوگا بلکہ کتاب تو یہ کہتی ہے کہ زندگی میں زندگی میں دو طرح کئی لوگ ہیں ایک وہ جنہیں آج کمردرد ہے اور ایک وہ جنہیں چند کچھ اصلے بعد کمردرد ہوگی تو یہ ایک ایسا کمپریہنسیو ٹاپک ہے جس کی وجوہات اور جس کے علاج ملٹیپل ہیں اور جسی طرح کسی بھی علاج کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کی وجوہات کو تلاش کریں یعنی ڈاکٹری میں ہوتا کہا ہے کہ عموماً آپ کسی بھی مرض کی سب سے پہلے وجہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی وجہ کو دور کرنے کا نام علاج ہے تو عام طور پر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کمردرد کے لیے جب کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو یوجی ہم صرف اس کی سمٹمز کا یا علامات کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں بھی تو بہت کم ہے کہ وہ آپ کو اس کی وجہ کے بارے میں بتائے بلکہ عام طور پر یہ ہوگا کہ وہ شاید آپ کو جو کہیں کہ آپ کا وزن زیادہ ہے یا آپ کے بیٹھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ چیزیں جس وجہ سے آپ کو دور جو کہ عموماً عام طور پر کچھ کیسز میں تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر کمردرد کی ساری وجہات کو ایکسپلین نہیں کرتا KKT ٹریٹمنٹ ایک واحد علاج یا ایک واحد کانسپٹ ہے جس میں ہم اس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ آلٹیمیٹلی اس کمردرد کی وجہ کیا ہے اور ظاہری بات ہے کہ کسی بھی مرض کی وجہ کو جاننے کے لیے اس کی کمپلیٹ ایویلویشن سب سے امپورٹنٹ ہے جو کہ یوچلی میسنگ ہے ہمارے نارمل پریکٹس میں تو KKT میں ہم سب سے پہلے مریض کا ایک مکمل معاینہ کرتے ہیں اور اس وجہ کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں اور عام طور پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ زیادہ تر لوگوں میں کمردرد میکینیکل وجوہات کی وجہ سے ہوتی یعنی اس سے میری کیا مراد ہے کہ عام طور پر کمر کیونکہ وزن اٹھانے والا سٹکچر ہے جسم کا تو اس پر اگر وزن نارمل سے زیادہ پڑھنا شروع ہو جائے گا تو مریض کو ایک مستقل درد رہنا شروع ہو جاتی ہے اور اسی کے نتیجے میں بعد میں ڈیس لپ ہونا، شیاتی کا کمرز ہونا اور ٹانگوں میں درد جانا یہ سارے مسائل شروع ہو سکتے ہیں تو اس میکینیکل پین کو ایویلوئیٹ کرنے کے لیے کچھ ایکس ریز، کچھ ٹیسٹ، اس کا معاینہ مریض کا پورا دیکھنا کہ اس کی سپائن سیدھی ہے یا نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے جو کہ KKT میں مریض کو دیکھنے کا پرائمری فوکس ہیں اور ایک دفعہ اگر آپ اسٹیبلش کر لیں کہ مریض کی درد جو ہے وہ پیور میکینیکل ہے اور اوور سٹریس کی ویسے ہے تو اس کو علاج کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میکینیکل درد کو یا اوور سٹریس کو آپ فارمکولوجیکلی یا دبائیوں سے ٹھیک نہیں کر سکتے تو اگر دباؤ ہے تو اس دباؤ کو کم کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے اور KKT یہیں یونیک ہے کہ یہ واحد علاج ہے جس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر موروں پہ یا ریڈ کی ہڈی پہ دباؤ نارمل سے زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے اور اس ہی کم کرنے کے لیے یہ ٹیکنیک ڈیولپ کی گئی جس میں ہم آواز کی لہروں کو ایک خاص طرح سے استعمال کرتے ہیں موروں کو وائبریٹ کرتے ہیں یا ریزونیٹ کرتے ہیں اور اس کو واپس ری ایلائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سپائن کو ری ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نتیجہ دن اس پہ دباؤ کم ہوتا ہے اور مریض کی درد آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع جاتی ہے تو یہ ایک ایسا علاج ہے جس میں آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں جس میں آپریشن کی ضرورت نہیں اور کمردرد کی آلموس 90 سے 95 فرشنڈ وجوہات صرف میکینیکل اوورش ریس ہوتی ہیں جن کو ہم ایڈریس کرتے ہیں اس علاج کے ذریعے لہٰذا اگر کسی بھی مریض کو کمردرد ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اس کا پورا معاینہ کرائے جائے تو انشاءاللہ اس کا ٹریٹمنٹ آسان ہو سکتا ہے تو آپ اس کے لیے کے کے ٹی سینٹر کو ضرور وزٹ کریں تاکہ ہم آپ کے اس مرض کو کمپلیٹلی ایویلوئیٹ کر سکیں اور آپ کو بتا سکیں کہ اس کے لیے کیا علاج کیا جا سکتا ہے